مارکیٹ میں سائیکلز دو طریقے کی آتی ہیں ایک بینہ گیر والی سائیکل اور دوسری گیر والی سائیکل اب سوال آتا ہے کہ کل اگر آپ کو اپنے یا اپنی فیملی میں کسی کے لیے سائیکل خریدنی ہو تو کونسی لینی چاہیے ہم ہمیشہ کی طرح اپنی ویڈیو سے آپ کو کچھ گجب کی چیز سکھائیں گے اسی لئے ہمارے چینل کو فالو اور سبسکرائب کر لیجئے گا دیکھئے بینہ گیر والی سائیکلز میں کمپوننٹس کم ہوتے ہیں اسی لئے یہ سستی بھی آتی ہیں اور ان کا مینٹیننس بھی سستا پڑتا ہے وہیں پر گیر والی سائیکلز میں گیر تو ہوتے ہی ہیں اور ان کو شفٹ کرنے کے لیے بھی ایڈیشنل کمپوننٹس لگے ہوتے ہیں اسی لئے یہ تھوڑی مہنگی آتی ہے اور ان کا مینٹیننس بھی مہنگا پڑتا ہے جب آپ پلین سڑک پر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں تو ان دونوں سائیکلز کو چلانے میں کچھ خاص اندر سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن جیسے ہی کوئی چڑھائی آتی ہے تو بنا گیر والی سائیکل چلانے میں آپ کی سانس فننے لگتی ہے اور آپ کے پیر درد کرنے لگتے ہیں لیکن گیر والی سائیکل میں ایک سیوٹیبل گیر لگا کر آپ آرام سے چڑھائی کر سکتے ہو تو اگر آپ کو پلین ایریاز میں سائیکل چلانی ہے اور بہت زیادہ پیسے نہیں خرچنے ہیں تو بنا گیر والی سائیکل ہی لیجئے اور اگر آپ کے ساتھ بجٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے تو گیر والی سائیکل تو ہوتی ہی بیسٹ ہے چھوٹی ڈسٹنس کے لیے آپ بائک سے جاتے ہیں یا سائیکل سے کمنٹس پر بتائیے